اسلام علیکم دوستو تو ابھی کچھ ہی دن بیتے ہیں کہ شاروخ خان کی فوٹو اور ویڈیو بہت ہی زیادہ وائرل ہو رہی تھی جس میں وہ دیکھے کہیں کہ وہ عمرہ کرنے پہنچے ہیں سعودی عرب پہنچے اور کعبہ شریف گئے ہیں اور وہاں پر جا کر انہوں نے عمرہ آدھا کیا انہوں نے یہ یاد دلائے کہ میں بھی ایک مسلمان ہوں میں بھی یہ سب کام کرتا ہوں لیکن اس کے کچھ ہی دن بعد آپ نے یہ فوٹو اور ویڈیو بھی دیکھی ہوگی جو اب بہت زیادہ وائرل ہو رہی ہے کہ کچھ دنوں بعد یہ اب مندر میں جا کر ماتھا ٹیک کر آئے ہیں وہاں پر انہوں نے جا کر ویشنو دیوی مندریں وہاں پر گئے ہیں وہاں پر حاضر ہوئے ہیں اور وہاں پر بھی انہوں نے ماتھا ٹیک کر آئے ہیں تو اس سے ہمیں ساپ پتہ چلتا ہے کہ ان کا جنہیں بھی ایکٹر ہوتے ہیں ان کا کوئی بھی دین دھرم نہیں ہوتا ہے تو ان لوگوں کا یہ کامی ہوتا ہے تو آپ لوگ آپس میں نہ بھیڑیں ایک دوسرے کو نہ کہیں نہ مسلمان مسلمان جو آپس میں بھیڑنے لگے تھے کہ ہم یہ اس نے بہت اچھا کام کیا ہے اس کو ایسا ہو جائے گا ویسا ہو جائے گا اور دوسرے جو لوگ جو ان کے خلاف تھے تو اپنا ٹائم برباد نہ کریں ان لوگوں کا یہ کام چلتا رہتا ہے یہ صرف اور صرف شوف کرنے کے لئے کرتے ہیں ب وہ شوف کی چیزوں کو قبول نہیں کرتا ہے وہ اندر کی نیت کو قبول کرتا ہے تو آپ اس پر ایک دوسرے سے اختلاف بھی نہ کریں بس ایک چیز یاد رکھیں کہ یہ جو ان کی جو مووی آ رہی ہے اسی رہی سب ساری چیزیں کرنا ہے باقی ان کو اور پورے سال میں کبھی بھی یاد نہیں آتا ہے کہ ہم کون ہیں ہم مسلمان ہیں لیکن مسلمان اگر یہ کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں تو مسلمانوں میں صاف ہے کہ دوسرے کو کسی دوسرے کو ماننا اللہ کے علاوہ کسی اور کو اس کی ذات میں شریک کرنا کیونکہ مسلمان کہتے ہی اسے ہے جس کا ایمان ہو اللہ کے علاوہ کسی اور کو معبود نہیں سمجھے یہ تو صرف یہ تو مسلمان کی بنیاد ہے کہ اس نے اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کو مانا تو وہ مسلمان رہے گا ہی نہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے عمرہ کیا عمرہ کرنے کے بعد فیر ویشنو دیوی بھی گئے وہاں پر بھی انہوں نے جا کر ماتا ٹیکا اور عمرہ کرے آئے جب قابر شریف آئے تو وہاں پر بھی انہوں نے ماتا ٹیکا تو دونوں کو یہ فالو کر رہے ہیں یعنی کہ اللہ کی ذات میں کسی اور کو بھی شریک کر رہ ہیں تو اس سے سا پتہ چلتا ہے کہ یہ مسلمان ہے ہی نہیں اور جب یہ مسلمان ہی نہیں ہے تو ہم میں مسلمان بھائیوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ اس کی وجہ سے آپ آپس میں اختلاف نہ کریں آپس میں نہ بھیڑیں اور انہیں چھوڑے اپنا ٹائم برباد نہ کریں باقی آپ اپنی رائے ہم کو کمنٹ کر کے اپنی رائے ہم تک پہنچا سکتے ہیں اور ہماری ویڈیو پسند آئے ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں ہمارے چینل ہمارے چینل کو سبتائب ضرور کریں